حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ جو لفظ لکھتے ہیں اور اس لفظ پر لوگوں نے اعتراض کر لی آؤ میں ذرا آپ کو سمجھاتا ہوں پہلے حضرت نانوتوی کا لفظ پڑھ لو تحضیر الناس کے صفحہ 63 جو طبع جدید ہے حضرت نانوتوی کا لفظ ہے کہ اگر بالفرض لفظوں پر غور کرنا اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدیہ پہ کچھ فرق نہ آئے گا چے جائے کہ آپ علیہ السلام کے محاصر کسی اور زمین میں یا فرض کیجئے کسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے تو خاتمیت محمدیہ میں کوئی فرق نہیں آئے گا جب حضرت نے یہ بات کر دی اب اگلوں نے کیا کہا کہ حضرت نانوتوی کہتا ہے اگر اس زمین میں بھی نبی آ جائے تو نبی کے آنے سے خاتمیت میں فرق نہیں آئے گا تو گویا مولانا نانوتوی راستہ دے رہا ہے قادیانیوں کو کہ تم نبی بنو کیونکہ ہم نے تیرے لیے راستہ کھول دیا ہے ہم نے کہا وہ کتے مہرِ علی کتے تیری سنا گستاقہ کیاں کتے جاڑی خدا کے لیے یار آنکھیں کھولو یہ کیا بات ہے اگر یہ مرزا قادیانی کو نبوتِ قاذبہ کا راستہ دکھانا ہے میں چیلنگ دعوے اور تعدی سے کہتا ہوں جرست کرے محترز مرزا قادیانی کی جملہ کتب سے ایک کتاب میں مجھے نشان دہی کرے اور مجھ سے انعام وصول کرے میں انعام دینے پہ تیار ہوں مجھے دکھاؤ مرزا نے حضرتِ نانوتوی کی اس کتاب کی بات کو مستدل بنایا ہو یا دلیل دی ہے یہ میں جملہ کہہ رہا ہوں یہ جملہ ذہن میں رکھنا ہے اس دھرتی پر مرزا قادیانی کی ایک کتاب ایسی نہیں ہے ایک عبارہ تیسی نہیں ہے ایک پیرا گراہ فیسہ نہیں ہے جو اس نے حضرتِ نانوتوی کی اس بات کو مستدل بنایا ہو اس کی جوٹھی نبوت کے اعلان سے پہلے حضرتِ نانوتوی رامت اللہ پچیس سال پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے یہ کتاب لکھ کر فارغ ہو گئے تھے میں کہتا ہوں سنو اعتراض کرنے والا اس نے تو نہیں بنایا تمہاری کوشش ضرور تھی کہ ان کو پکڑ کے قادیانیوں کے ہاتھ میں دے دیا جاؤ یہ تمہاری کوشش تھی حضرتِ نانوتوی بلزام کوئی پیش کرے اور مجھے بتائے میں اس کو یہ گھڑی توفہ دیتا ہوں مکہ مکرمہ سے میرے ستیس رسوسر نے مجھے گھڑی حدیعہ کیا